موسیقی نمسکر آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں بات مدے کی مہور ازوانہ مسیدی کی سیاست میں پاپ اور پنگ کی جب چرچہ ہونے لگتی ہے تو لگتا ہے کہ ہم ستیگ میں آگے اور ورطمان میں مدبدیش کی سیاست میں اس کی بہت چرچہ ہے پاپیوں کے ناش کرنے کا ذکر ہے ٹویٹر پر ہے اور پھر ہاں میں پاپی ہوں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اور پاپ کی ایک ٹویٹ کی سریز ہی چل پڑی تو چلیے اس پر بہت سی چرچائیں ہیں سیاست میں اس کے بہت سی مائنے ہیں اور ان مائنوں کے ساتھ پیٹرول کی قیمتیں ہیں ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں کرونا کال ہے سنکمڑ کال ہے آمدنی ختم ہو گئی ہے اور ایسے میں یہ قیمتیں ظاہر ہے تکلیف دیں گے اور اس کا اثر بھی بہت دور تک ہوگا لیکن سرکاریں بھی کیا کریں ان کے پاس آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے اور جب ذریعہ نہیں ہے اپنوں سے مانگ نہیں سکتے آئی کمان ویگا نہیں دے گا اس پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں جنتا تو جناردن ہے دیتی رہتی ہے بہت کچھ دیتی ہے دے گی چلیے یہی ہمارا آج کا وشیش سیاست میں پاپ اور پن اس وشیش پر ہم چرچہ کریں اس سے پہلے دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ مدھر پردیش کی راجنیتی میں ٹویٹ وار ٹویٹ میں اماری عادت شبدوں کا ہو رہا پریوں راجنیت اک دل گنا رہے ایک دوسرے کے پن اور پاپ تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مدھر پردیش کے دو تگزوں کے ٹویٹ پردیش کی باگ ڈور سنبھالنے کانبھاؤ ان دونوں بڑے نتاؤں میں ہیں پہلے آپ دیکھئے مدھر پردیش کے مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان کا یہ ٹویٹ آخر سی ایم شیوراہ سنگھ چوہانے سے ٹویٹ میں پاپی کس کو کہہ رہے ہیں اندازہ لگانا اتنا کٹھن بھی نہیں ہے دو لگے ہاتھ مدھر پردیش کے پورب مکہ منتری کمال نتھ نے ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے دے دیا ہے اس کے ساتھ ہی کمال نتھ نے اشاروں ہی اشاروں میں کئی وار بھی کر دیئے نتھ نے لکھا ایک طرف جنہیں پاپی بتاتے ہیں آج وہی سنگی ساتھی ہے اس کے ساتھ ہی نتھ نے بینا نام لیے بیجے پی کی نیتی اور نیت پر بھی سوال کھڑے کیے وہیں بیجے پی نے کبال نتھ پر وار کیا اور کہا نتھ نے جنتہ کو دھوکا دیا یہ ادھرم ہے راجہ جب جھوٹ اور دھوکا دے کر ووٹ پرابت کرے گا تو یہ ادھرم پاپ ہی ہوتا ہے اس لئے سیوراج جی نے جو کہا ہے وہ سوچ سمجھ کے کہا ہے راجہ کو جنتہ کے پردی جواب دے ہونا چاہیے نہ کی اپنے پارٹی کے نیتہ کے پردی ہمارے پردھرماندری کہتے ہیں دیس پہلے ہے ہمارے راشتی ادھرش کہتے ہیں نیشن فرسٹ پارٹی سیکنڈ لیکن کانگریس میں پارٹی فرسٹ ہوتی ہے دیس سیکنڈ ہو جاتا ہے تو یہ جو ادھرم پاپ ہوتا ہے اس کے کاران کہیں نہ کہیں مدد پردیس کا پچھلے ڈیڑھ سال کے بھیتر کانگریس کے مکرمندری جو کے نیتوت میں سارا چکر سماپ تو ہو گیا جہاں ایک اور انتراشتی بازار میں کچھے تیل کے دام میں گراوٹ ہے وہی لگاتار دیش میں پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں مدد پردیس میں جہاں اتریفت کر بڑھانے پر سیاست بھی شروع ہو چکی ہے کانگریس لگاتار اس مدد پر پردیس شرکار پر وار کر رہی ہے مدد پردیس میں 24 سیٹوں پر اپچناؤں ہیں اور یہی اپچناؤں پردیس کی سیاست کی دشا اور دشاں تیئے کرے گی تو وہی کانگریس چھوڑ کر بی جی پی میایس انڈیا سمرتکوں پر بھی کانگریس لگاتار آروپ لگا رہی ہے بی جی پی اور چاہی کانگریس اس بار کوئی بھی اس اپچناؤں میں کوئی کوئر کو سر نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں بی جی پی ورچول ریلی سے سبحہ میں جھٹ گئی ہے تو کانگریس میں بھی بیٹھکوں کا دور جاری ہے اب دیکھنا ہوگا کی اس اپچناؤں میں اوٹ کس کر بٹ بیٹھتا ہے نیوز بلد ٹیس اب سیاست میں پاپ اور پنڈ کا فیصلہ تو جنتا ہی کرے گی لیکن دیکھئے پاپی کا بہت ذکر ہے اور پاپی پیٹ کا بھی سوال ہے تو اس کے بیچ مہنگائی بھی ہے اور کرونا سنکمن بھی ہے جان ہے تو جہان ہے اور جان بھی ہے اور جہان بھی ہے بہت طرح کی باتیں ہیں تو چلیے اسی پر بات کرنا شروع کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں بریجن سنگھ راٹھار جو کانگریس کے نیتہ ہیں پور منطری ہیں ساتھ ہی ہمارے ساتھ مہنی آدو ہیں ورش بدھائک ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں اور ساتھ پرکاش اندوتسانی صاحب ہیں جو ورش پتکار ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے بریجن جی آپ سبھی شروع کرتا ہوں اس پر بھاگ کے آپ منطری بھی رہے ہیں جہاں قیمتیں بڑھ رہی ہیں پھر سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پاپی کا انت کرنے کا ذکر ہے اور میں پاپی ہوں کی جو ہون مچی ہوئی ہے کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بھائے ویسائے سے ہٹ کے تھوڑا سا جا رہا ہوں یہ پاپی کون اور پاپی کون نہیں یہ ساری باتیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ آم جنتہ کا ان کے جو بدھے ان کے جو تکلیفیں ہیں ان کے جو سبسیاں ہیں ان کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کی طرف دھیان نہ جائے پالتو کی باتوں میں ادھر ادھر کی ایک بات نکال دو تاکہ یہ باتیں چھپ جائیں اور یہ کمجوریاں چونکہ جگ جاہر ہو رہی ہیں مکہ منتری جی کو جواب دیتے جنتہ کے بیچ میں بن نہیں رہا ہے اس لیے جو ہے وہ پاپی اور پننے کی باتیں کر رہے ہیں اب رہ گئی بات کہ پاپی کون میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پھلا آدمی پاپی لیکن اگر کام کے آدھار پہ پاپی جس طریقے سے باننے مکہ منتری جی نے انڈاریکٹ لی ایک جو ہے وہ کہنے کی بات کی ہے اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں کس کے لیے کہا گیا ہے تو میں آپ سے ہی پوچھتا کہ کیا کرجہ معافی کرنا پاپ ہے کیا سوہ روپے میں سوہ یونٹ بجلی دینا پاپ ہے کیا سبتر پرسنٹ بیروزگاروں کو نوکری دینے کا اندسٹری میں باہدہ کرانا لکھت میں کیا یہ پاپ ہے کیا عام آدمی کے تکریف پر کھڑا ہونا پاپ ہے کیا کلیکٹر گائیڈ لائن کو گھٹا دینا پاپ ہے کیا محلاؤں کو ادھکار دینا پاپ ہے تو اس طریقے کیا معافیوں کے خلاف کاروائی کرنا پاپ ہے اگر یہ سب پاپ ہے ایسی بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ سباہ ایک آپ کے پاس ابھاگو ہے اس لیے میں سنچھے پر کچھ بندو میں نے بولیں اگر یہ پاپ ہے اور یہ اگر ماننی سبرا سنگری پاپ سمجھتے ہیں تو یہ پاپ تو دیکھے کیا ہے اور کرنا پڑے گا اور آگے بھی جنوری کے بعد پھر ہم کریں گے تو یہ کوئی سبسیا نہیں ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا بیبھاگ ایکسائیڈ کا بھی تھا بانیچ کر اس میں بانیچ کر میں سامل ہو جاتا ہے ان لوگوں نے جھوٹی احواہ پورے بدپردیس پر لگا سار پھیلانے کا کام کیا کہ محلاؤں کے لیے ہم الگ سے دکانے کھول رہے ہیں جبکہ ایک پرسینٹ سچائی نہیں تھی کوئی نرڈے ہم نے کبھی نہیں کیا لیکن یہ جگہ جگہ ریلیاں نکالتے رہے ہمارے بنگلے پہ بھی آئے جب ہم نے ان کو بتایا چائے پلائی تو انہوں نے کہا کہ سب مجبوری ہے دیکھیا ہمیں بروت کرنا ہے تو ہمیں تو بروت کرنا پڑے گا آپ نے سفائی دیدی بات ختم ہو گئی تو آپ نے اس وقت آپ کے چینلوں کے اوپر کہا ویڈیو ڈلے ہوئے ہیں ماننی بکھ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں ہماری بھانجیوں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارا بھائی ہمیسا رہے گا سراب کو میں بکھنے نہیں دوں گا سراب کو محلاؤں کی دکانیں کھلنے نہیں دوں گا یہ برباد کر رہی ہے سماج کو یہ بات ان کے ویڈیو ابھی حال گئی ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں جو لوگ کام کرنے والوں کو پاپی کی طرف ہی سارا کر رہے ہیں وہ ہماری بہنوں کو ہماری بھانجیوں کو ماما جی جو ہے سراب کی دکانوں کے اوپر بٹھانے کی بات کر رہے ہیں اگر کانگریس پرجور برود نہیں کرتی تو سائد یہ واپس میں نہیں لیتے اب دوسری بات ہم کریں کہ ہمارے جو سکھک ہوتے ہیں جو ہمارے گروہ ہیں ساناتن سے آپ لے لیجے یہ ہمارے آنے والے بچوں کے بھبست کا چرت نرمان کرتے ہیں محنجی کو کچھ جواب لے لیتے ہیں چرچہ کی اگلے چرن میں اس بات کو لے لیتے ہیں اس کو چرچہ کی اگلے چرن میں لے لیتے ہیں مہنجی سے کچھ سمجھ لیتے ہیں مہنجی کیا کہیں گے آپ پاپی کون کوئی اپنے آپ میں آپ پاپی مان لے تو اب اس سے بڑھ کر کچھ نہیں دیکھے گا بھاجپا کی اپنی جو راجنیتی ہے وہ ہم شروع سے کہتے آئے کہ ہم اپنی سانسکتک راشترواد کے ادھار پر ہماری پرمپرانوسار دیس بھکتوں کی اپنی ایک جو لائن ہوتی ہے اور اس کے قرن سے ہم سانسکتک راشترواد میں ہم کو لگتا ہے کہ رام مندر کے معاملے میں رام مندر بننا چاہیے تو رام مندر میں جو اڑنگی اٹکاتا ہے وہ سوائی روپ سے کون ہوتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں اب آپ کوئی کسی کو یہ سمجھے کہ وہ کیوں اس کے بارے میں بولا گیا وہ سمجھ لیں بھئی آج آپ بتائیے کسی بھی کام کو کرنے کرانے میں اگر جزدنگ کی کٹنا ہی آئی ہے ہم آپ دیکھیں کہ جو بولا گیا سیورا سنجھر آپ یہ کیوں مان رہو کہ آپ کے لئے بولا ہے آپ کے مند میں کوئی اندر سے کوئی کچھوٹرا ہے کیا کس نے پکڑا آپ کو بولنے کی آپ سے میں تھوڑا یہ اگرے کروں گا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائی جرور ہو جاتے ہیں کوئی ڈکھت نہیں ہے لیکن میرا یہ ماننا کہ جزدنگ سے اس ماملے میں پیچھے ہونے کے لئے نہیں ہو رہا کوئی بات نے بھی جن رہیا بھائی ہمارے اس تینٹہ کی بات نہیں ہے لیکن جزدنگ سے جو مانا گیا ہے کہ آپ کانگریس سمجھ سے اپنے آپ بچاؤں میں لگ گئی اور پتا نہیں کیا کیا بولنے لگ گئی یہ کئی سارے ٹوٹورتے کئی ساری بات آتی جس کو لگتی وہ لگتی ہے اب آپ کو لگ رہی تو آپ کو منہ میں کچھ بھاؤں ہوگا تو لگ رہی کہ ہی سیورا سنگی نے کوئی کانگریس کا نام نہیں لیا کملنات جی کا نام نہیں لیا اپنی لائن سے وہ کام کرتے جا رہے ہیں مستی سے کام کرتے جا رہے ہیں آپ کو پرٹیکلر کوئی غلط بات لگ رہی ہے آپ اس کے بارے بات کریں آپ ہر چیچ کو ایک ہی بات سے جڑ کر کیوں بتائے چلے جاتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی تو کیا لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کچھ سمجھے ہی نہیں کچھ مائنے نہ نکالیں اور مائنے نکال رہے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ ہم نے یہ نہیں کہا یہ کہا اس کے لیے کہا اور اس سمیں پاپی کی ضرورت کیا پڑی اس سمیں تو سب کو بہت کسٹ ہے لوگ جی پریشان ہو رہے ہیں تو کسے پاپی کہہ دیا ہم نے یہ کورنا کال آیا یہ سب پاپیوں کے قرن سے آیا یہ مان لیجئے یہ جو ہماری جبی آتی ہے کوئی ہمارے ہاتھ سے اچھا برا ہوتا ہے اتیت میں فرماتما اس کی کئنے کے حساب لگا لیتا اب جو ورطمان کا دور چل رہا ہے واقعی میں ہم نے سب نے دیکھا بیجین سنگھ جی کو جو میں نے پورا بولنے کا موقع دیا جرہ میں بول دیتا ہوں ہم نے نہیں کہا تھا دس دن میں کرجہ ماف کریں گے آپ ہی نے کہا تھا اور آپ کے آج بھی آکڑے پڑھیں سرکار بنے تین مہینے ہو گئے لیکن آپ اس آکڑے کو اٹھا کے دیکھ دیجئے آپ لیشٹ اٹھا کے دیکھ دیجئے کچھ سوال انہوں نے کھڑے کیے اس کا جواب تو دے دیجئے میں جواب دینا مائلاؤں سے شراب بکوا رہے ہیں جب کیا کہہ رہے تھے کہ مائلاؤں سے شراب بکوا رہے ہیں آپ کے سامنے جواب دے رہا ہے آپ نے کہا کہ جھوٹ بات ہے جھوٹ بات ہے بتائیے کہ آپ نے کہا دو لاک کا کرز ہے سب کا ماف کر دیا ہے کس کا کرز ہے ماف ہو گیا کہیں کسی کا کرز ہے ماف نہیں ہوا آپ نے انڈسٹریل کی پتہ نہیں کتنی پرکار کی گھوٹ نہ کر دی کوئی ایک انڈسٹری لگی وہ سامہ سال میں تو بتا دی کوئی انڈسٹری نہیں لگی جتنے پرکار کی جھوٹ بول سکتے تھے وہ سارے جھوٹ ہوا ہاں ایک کام کرتے ہیں میں اس کی بات دیروح مانتا ہوں ایک آدمی کا چار چار بار چھے چھے بار ٹرانسپر اگر کسی سرکار میں ہوا ہے تو کاملہ جی سرکار کو سرے دے سکتا ہوں جو آدمی آنے کے پہلے اٹسٹری نہیں کھولتا جانے کے رستے اس کے نکل جاتے ہیں آپ ریکارڈ ٹھوڑنے کے ارادے میں ہے آپ کا ارادہ تو ریکارڈ ٹھوڑنے کا دکھنا ہے لیکن آپ کو جواب نہیں دے رہے ہیں انہوں نے جو جو سوال کھڑے کیے میں انہوں نے کہا کہ آپ مہلاوں سے شراب بکوا رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ انہوں بہنوں سے شراب ان کے لئے الگ سے شراب کی دکان کھولیں گے اس پر آپ نہیں کہہ رہے ہیں ڈیزل پیٹرول کی قیمت آپ نے بڑھا دی اچانک ایسی اتنی ادھیک قیمت ہے مطلب دیش میں دیش میں سب سے زیادہ قیمت تھی ایسے میں آپ نے ایک اور نئی چیز کر دی اور اس سمیں کر دی جب لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے تو سب چیزوں پر اثر پڑے گا اس کا اپنے بات تکالی میں بتانا چاہوں گا لائن سے اگر آپ سننیں کہ جس پرکار سے جھوڑ بولا گیا تھا آپ نے جو سراب کی نیتی جو پرانے سمیں بتائی تھی ویجین سنگھ نے کہا انہیں چائی پلائی وہ لوگوں نے کہا ہم نے جبرجستی بھیج دیا کوئی کسی کو جبرجستی نہیں بھیجا نہ کوئی کسی کو چائی پلائی جو بات آئی وہ اپنے لئے جمع کر بات کرنا اچھی بات ہے آپ بتائیے نام بتا دیجے نام کھول دیجے میں بتا دوں گا کوئی پرسانی نہیں رہی بات دوسری جو آپ نے کہا کہ مہیلاؤں کے معاملے میں جوٹی دکان کی سراب کی اپنے بات کے دی پیٹرول جہاں میں اس سے سہمت ہوں کیونکہ یہ بات صد ہے کہ لانگ ڈاؤن کے درمیان ہم نے اس بات کو کرونا بیماری کو فیلنے سے روکنے کے دسامے کئی سارے کڑکٹر ایسے نیڑنے لیے جو نیڑنے عام طور پر نہیں لیے جاتے ہیں ایسی اسی لائن میں بھرتمان کے دور میں جیسے آئے بڑھانے کی درشتری سے ڈیجل پیٹرول میں ایک سمبھاؤنا بھی رہتی ہے اور جس کو جرور ہی وہ ہی جائے اناواز سے نہ جانے کے لیے پروسان دینے کی درشا میں اس سے بڑھیا کوئی قدم نہیں ہے اور ہم نے نہیں کہا کئی سٹیٹ گورنمنٹ نے جو کانگریس کی ہے یا باقی لوگوں کی ہے پنجاب نے اگر پیٹر ڈیجل پیٹرول میں پیسہ بڑھایا ڈلی میں بڑھایا تو اس کے بیچے بھاو یہ ہے کہ سرکار کی آئی بھی بڑھے اور جب جرور ہوا تو آدمی اتنا ہی جائے تو ریوینیو مڑھانے کی درشتر میں کچھ پرائیوگ اگر کیے تو کچھ گلت نہیں کیے اس میں کیا گلت بات پرکاس اندرستانی صاحب آپ نے دونوں کی باتیں سنی اور پاپی کون اس پر تو باقاعدہ زبردست ایک اپیسوڈ بننے کی تیاری ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ساری طرح کی چیزیں آ رہی ہیں آپ فلموں کی بھی بہت سمیلکشہ کرتے ہیں اور یہ اسکرپٹیٹ تھا یا کہیں چوک ہو گئی اور اس کا ایک ایسی بال اچھالی گئی جو کہیں لوک لی گئی اور پھر محلاؤں سے شراب بک رہی ہے اس پر اب کانگریس بھی اتنی ہی مکھر ہے جتنے پہلے بی جے پی کہہ رہی تھی ان کے لیے الگ دکانیں کھولی جا رہی ہیں پھر ریوینیو بڑھانے کے لیے ایک اکیلا وہ پیٹرولیم پدار تھی اور ظاہر ہے جب اس کی طرف بڑھتے ہیں تو سب پر اثر پڑتا ہے اس کا اور ان ساری چیزوں کے بیچ یہ جو پاپی اور پاپ اور پن سیاست میں پاپ اور پن کے کیا مائنے ہیں جو بات ہوئی ہے شیورا سیم چوہان نے اپنے پارٹی کے کاریکارتوں سے کہا تھا تو اس بات کو اس بات کو ڈھانکنے کے لیے انہیں یہ بات کہنی پڑی کہ ہاں بھئی ہم سے پاپ ہوا ہمیں پاپیوں کا ناش کرنا تو آخر میں کیا کہتے ہیں یہ تو کہنے سے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ویروڈیوں کو پراس کرنا تھا دچناوں میں ہمیں پھرڑ بہمت نہیں ملا تھا ہم نے یہ کام کیا تو ان کے لیے وہی راستہ تھا دوسری بات ہے کہ اگر ہاں میں پاپی ہوں یہ کساں ڈیالاغ ہے جو رازگیتی میں ہر نیتا بولتا ہے ہاں اگر میں پاپی ہوں تو یہ پاپ میں نے کیا اور میں پاپ بار بار کرنا اس کا معنی ہے یہ کہ دیکھئے میں نے جو کام کیا مجھ اس کی کوئی شرمندگی نہیں ہے کیونکہ یہ شرمندگی کا کام میں نے اپنی پارٹی کے اعلیٰ کمان کے کہنے پر کیا اور انتتہا لکش تو رازگیتی میں سب کا ستہ ہی ہے اس لیے انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی پاپ کیا نہیں ہے دوسری بات جن کے ہاتھ سے سبتا ہے انہیں افسوس ہے کہ ان کے ہاتھ سے سبتا چلی گئی کیونکہ وہ منیج نہیں کر پائے بات منیج کرنے کی جس میں نہ کوئی پاپ تھا نہ کوئی پونیو تھا یہ پڑ ہوتا ہے رازگیتی کا کام تھا اور رازگیتی کو کئی لوگوں نے عوصائی بنا دیا جہاں آپ نے کہا ہی کس طرح ریت کھرم سے لے کے بیاپام سے لے کے ساری باتیں سب کے سامنے ہیں کس طرح تبارلے ہو رہے ہیں کیوں تبارلے ہو رہے ہیں تو یہ سب ڈائلاغ تو لوگوں کا دھیان جیسا کیا آپ نے شروع میں کہا تھا یہ سب باتیں لوگوں کا دھیان بٹکانے کے لیے ہیں اپنے آپ کو خرانتی کاری کہنے کے لیے ہیں یہ ڈائلاغ ہمارے کہلاشتے ہوئے گی ہر مہینے دو چار بات بولتے رہتے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں میں نے ایک چیز اور پوچھی دی آپ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں اپنے درش کو کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست میں پاپ اور پنی کیا ہے اس کے کیا معنی ہے کیا پریباشہ ہے اس کے سیاست میں جو کچھ ہے وہ ووٹ ہے اور جنٹا ہے اور جنٹا کے ووٹ پانے کیلئے اگر کوئی کام کا دکھیا جاتا تو انہیں لگتا ہے کہ یہ پنی کا کام ہے اور جس میں جنٹا کے ووٹ اپنی ووٹ نہیں آکرشت ہو سکتے نہیں لہا سکتے تو وہ پاپ کرتے چاہے مندر کا مدتہ ہو چاہے دیکھیں سارے مدتے انتتہ راجتی میں لوگ تنظر میں ہیں تو بوٹ پر آخر کیلئے تو یہی پاپ ہے وہ یہی پونے پیاباری کے لیے روکلا آنا پاپ پونے ہے پولٹیشن کے لیے ووٹ آنا پاپ پونے ہے یہ بہت بہت زبردست پریباشہ ہے کہ ووٹ آئے چاہے جیسے آئے اور جس کے پاس ووٹ آئے وہ پونے ہے اور جس کے پاس نہ آئے وہ پاپ ہے چلیے بیجین جی کچھ آپ کہنا چاہتے تھے تبادلہ ادیوگ پر انہوں نے سوال کھڑے کیے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چاہے وغیرہ تو آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے میں کبھی فرجی بات نہیں کرتا ایسے کہنا نہیں چاہیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کا نام نوٹ کروں مہن بھائی حبارے چھوٹے بھائی جیسے ہیں آپ کہیں آپ چاہیں تو میں بول دوں آپ بتائیں آپ چاہیں تو میں بول دوں کون جی آپ چاہتے ہیں نام لے وہ نہیں میرے کوئی بات کہی ہے تو بات کو بات کے سندر میں تو بولنا پڑا ہے اس لیے میں نے اس کو پرتک شروع سے کیوں کہ اپنی بات حل کی ہو جاتی ہے اگر ہم کسی کا نام کوڈ کریں گے لیکن گلتی ان کی نہیں ہے روڈ آباز راجلیت میں ان کو کرنا پڑتا ہے کیا چاہتے ہیں بھائی کی نام لے لے وہ نہیں میں نے بولا بات کے لیے بات جوڑی گئی تھی جرور ہی نہیں اس دنگ سے بات ادرت کی جائے چلے نام نہیں لیتے ہیں میں انڈارکلی بول دیتا ہوں مہلا بین کے پتادکاری جو بھوپال کے ہیں انڈارکلی میں نے بول دیا آپ چاہیں تو ان سے کنفرمی کر لینا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں مہدیتار بات یہ ہے کہ گوہن بھائی نے کہا کہ تبادلہ ادیوکشواللہ تھا تو ان کا ہم دھنیباد کرنا چاہتے ہیں اس سرکار کا دھنیباد کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیڑھ مہینے میں انہوں نے ڈیڑھ سال کا ریکارڈ توڑ دیا اسے کیا آپ ادیوک بانتے ہیں ہاؤں نامیں اتر دے دیجئے کیا ابھی آپ کا نمبر آئے گا یا آپ بات میں دے دیجئے اس کو اگر آپ ادیوک بانتے ہیں اگر ادیوک بانتے ہیں پیچھے بھی بان لیجئے دوسری بات پاپ اور پنکی جو آج کا ویسائے ہے لیکن جس کے من کے جو ویچار ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ سبد اس کے من سے نکلتا ہے کیونکہ ہم کسی کو پاپی تو بول نہیں سکتے لیکن عام جنتہ سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اسی مدھ پردیس میں بیعپم میں 42 لوگوں کی جان گئی تھی اس کے لیے جواب دار کون تھا اسی مدھ پردیس میں میں نے کہہ رہا ہوں مہن بھائی آپ کے ہی آج کی تاریخ میں ورسٹ منتری ہیں انہوں نے ایک بار نے کئی بار جو ہے وہ آروپ لگائے کہ نربدہ بھائیہ کو چھلی کر دیا گیا کون سر نیم کی گاڑیاں چلتی تھی میں اس پہ جاننا نہیں چاہتا کیونکہ پھر ہماری بات ہلکی ہو جائے گی آپ کے ہی منتری جی نے لکھا آپ کہو تو ہم ان منتری جی کا نام بھی لے دیں گے لیکن آپ سمجھ گئے ہوگے انہوں نے ایک بار نے کئی بار یہ کہا کہ نربدہ بھائیہ کو چھلی کر دیا گیا اور وہ کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کا ہو اور یہ پندرہ سال مانتری جی کا نام تو لیا ہی جا سکتا ہے آندولن کر رہے تھے وہ اپنی پارٹی کے خلاف بھی نام تو لیا ہی جا سکتا ہے نام لیا جا سکتا ہے تو آج کی تاریخ میں کرسی منتری ہیں آج کی تاریخ میں کرسی منتری ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہ کرز مافی میں بھی آپ نے ان کا نام لیا تھا ان کی پتنی کے نام اور باقیادہ سوچی بھی نہیں رہی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو اگر ہم مافیاوں کے خلاف کاربائی کرتے ہیں آپ نے کہا کہ مدھ پردیس کو بچانا تھا مدھ پردیس کو نہیں بچانا تھا سلیمان جی جو مافیا راج چل رہا تھا جن مافیاوں کے خلاف سکتی سے ہم کام کر رہے تھے ان کو آپ کو بچانا تھا یہ تو آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے کار کرتاؤں کے بیچ میں جیسے ابھی ہمارے پترکار مہودہ نے کہا کہ کار کرتاؤں کو جوستو بھنڈا تھا یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے لوگ تنطر کی ہتیا پیسے کے بل پر ہوئی ہے لوگ تنطر کی ہتیا طاقت کے دم پر ہوئی ہے جو طاقت آپ کو ڈلی سے ملی ہوئی ہے تو چونی ہوئی سرکار ایسی سرکار جس نے آپ کے کاموں کو نکارا تھا جس نے انہی مکہ بنتری جی کو نکار دیا تھا اور ان کے خلاف بوٹ دیا تھا اور مدھ پردیس میں کانگریس کی سرکار کو بنایا تھا اس کو آپ نے جس طریقے سے ہٹایا اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سارا جو مکہ بنتری جی کا ہے پاپی کون پاپی کون جو ان سارے نرنےوں میں بھی سامل تھے اچھے میں اور برا تو کوئی کیا نہیں تھا تو وہی آج آپ نے اپنی پارٹی میں لے لیے آج وہ سرمور ہیں اور آپ بات آج یہ کر رہے ہو کل کی آپ کی میٹنگ میں ہم نے اکواروں میں پڑا کہ اب قابلیت آپ کے پارٹی کے لوگوں میں نہیں بچی اس لیے انہی سرموروں کوئی دم پہ ان کا چہرہ رکھے آپ چناؤ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ آخر کار بدپردیس کی جنمانس کو یہ بات کیوں نہیں آئے گی کہ پاپی کون بلکل میں جواب لے لیتا ہوں مہن جی کیا کہیں گے آپ اس پر کون یہ جواب ہم نہیں دیں گے آپ نہیں دیں گے یہ جنتا کے اوپر ہمیں چھوڑنا پڑے گا ہم تو یہ کہیں گے کہ جنمانس کیا سوچتا ہے یہ جرور ایک بات ہے اور ہمیں بسواس ہے کہ جنمانس آپ بدھیمان ہو گیا اسے یاد ہے کہ پندرہ لاکھ کا وائدہ آپ نے کیا تھا آپ نے کرجہ مافی کی بات کی چوبیس لاکھ کسانوں کا کرجہ ہم نے ماف کیا اور دو لاکھ کا جو کرجہ ہمیں کرنا تھا آپ کی نے انہیتک طریقے سے ہماری سرکار کو گرائی اس لیے وہ کرجہ ماف جو ہم پہلے جو مارچ میں ہمیں کرنا تھا وہ ہم نہیں کر پائے اپریل کے فرسٹ بیک میں وہ دوست آپ کے سرپے ہے اور وہ جو اگر پاپ کسی کا لگے گا تو اس میں کہیں کہیں وہی لوگ رہیں گے جنہوں نے انہیتک طریقے سے آپ نے جتنے وائدے کیے تھے پردان منطری جی نے کہا تھا پی ایم کی ار فنڈ کا ایک ایک پیسے کا حساب دینا چاہیے آج آپ کو جواب دینے رہے ہو تو یہ جواب کون دے گا اس کے پاپ کا بھاگیدار دیکھئے میں آپ کی بھاورہ سمجھ سکتا ہوں کہ کوئس کی بھی سرکار سے اگر بیدائی ہوتی ہے تو صحبہ گروپ سے ان کے مند میں بیچینی بھی آتی ہے نعراجی بھی آتی ہے اور یہ سوئی گروپ میں اس کو کوئی بہت گلپ وے میں بھی نہیں لیتا ہوں اور جب ہم نے اپنے ہی ساتھی چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ کشٹکا کا تو ڈبل 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 اثر آتا ہے میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہوں لیکن میں ہاں ایک جرور آپ نے پاپ پڑھنے کی بات کہی تو میں رجوان بھائی اس کو جرور جوڑنا چاہتا ہوں جب بھگوان سری رام کے پریوار کا ابھی ننگ سگریو سے ملن ہوا بھگوان رام کا تو انہیں ناکے وال سگریو کی مدد کی بلکہ اس کا راجعہ بھی سیکھ بھی کر کے دکھایا اور ناکے وال اس بات کو کرا بلکہ انہیں اس کو سمید بھی کر کے دکھایا تو یہ جو ہمارے پاس کوئی جڑکے آیا تو ہم تو بھگوان رام کی پارٹی والے لوگ ہیں ہم نے کہا کہا کہ ان کو ہم پچھت کر دیں گے جہاں جس کے آؤ سکتا ہے اس کو بٹھائیں گے یہی تو رام راجع کی بات ہے یہی پنی پاپ کی بات ہے آپ کے اندازہ میں غلط ہو سکتا ہے کہ ہم نے بالی وقامت کر دیا بھئیہ بالی وقامت میں ایک سکر میں بات کٹ رہا ہوں میں ابھی میرا نشکر تو سنویے ابھی آپ نے اس کا جواب بھی دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جرور جرور جس پرکار سے بات آپ نے کہی ہے آپ نے تمام عارف لگا دیا وہ سوائی بھی ہے کوئی بھی پارٹی کا آدمی اگر بیروتی دلکا ہے نشید روپ سے اور ان کو لگانا بھی چاہیے لیکن جے آپ دیکھئے گا کہ جس نے کورونا جیسے کٹھن کال میں بھی آج آپ نے سمچار پتروں میں پڑا ہوگا کہ گہوں خریدی میں اگلے اجین سے بات کرتا ہوں پنجاب کو پورے دیس میں ہم نے سمجھے ٹارگیٹ کے روپ میں لیا ہے کہ اگر اتنی بڑی خریدی کرنے کے بعد اتنے کٹھن سمجھے میں پندرہ سورو میں بھی پوچھنے والا نہیں تھا ساری منڈیا بنتی سارا ٹرانسپورٹسن بنتا کہاں کون اس کو بارے میں سمال سکتا تھا ساری اسی پرکار سے دوسری خریدیا بھی چالو کی جو سرکار ہوتی سی لیے وہ سب مورچوں پر کام کریں سمان روپ سے کام کریں ہیلت سے لے کر کے باقی بیوستہوں کا جو بیوستہ بنانے کا کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جس پرکار سے ایک ایک مدے پکڑ کر کے سامنے لارہے ہیں آنے والے لگ ڈاؤن کے انلاق کرنے کے لیے جو الگ الگ نیتیا بنا سکتے وہ بنائے جہاں آپ دیکھیں ایک ساتھ کلیکٹوروں کے کوئی پان پان سو لسٹیں نہیں نکلی ہے لیکن جو جرورت پڑھ رہی ہیں آپ سنسودن بھی کر رہے ہیں جن کو بڑھانا ان کو بنا بھی رہے ہیں جن کو ہٹانا ان کو ہٹا بھی رہے ہیں لیکن اس آدھ کے ساتھ اس آدھ کو بھی لے کے چل رہے ہیں یہ تالمیل کے ساتھ میں جو جروری ہے سرکار کے ایک وقاس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے سوساسن لنے کے لیے جو پرانا ایک عراجکتہ کا ماحول تھا وہ ایک بات پوچھ رہے تھے آپ سے آپ نے پیمانے پر تبادلہ کر دیا ہے تو آپ یہ تبادلہ ہوت لوگ نہیں ہیں یا وہ پہلے تبادلہ ہوت لوگ تھا آپ نہیں ہیں آپ بتائیے کوئی پانسو کسی آئی ایس کے ٹرانسپر ہو گئے یا کسی پچاس جلو کا کلیکٹروں کے ٹرانسپر ہو گئے جہاں جو جروری ہے اتنا ہی کام اتنا بہت معمولی بات کیا دار پر آپ ریکارڈ اٹھا لیے سوہ سال کا آپ بجین سنگی تو بہت بھرشت منتری ان کو معلوم ان کو پڑھانے سمیں کہ ان کو خود کے ریکارڈ میں کہ جس پرکار سے جو پرانا محول بناتا کہیں کوئی کسی سے کوئی جواب دے ہی نہیں تھی جس پرکار سے محول بناتا اس کی تلنا میں آج اگر اس پرکار سے کوئی بھی ہو تو بھائی ہے اب وقت بہت کم بچا ہے بجین جی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے ایک لائن میں ہی کہیے گا اب وقت نہیں ہے میں ایک لائن میں کبھل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رام جی کو ہلکا بت کرو رام جی کسی پارٹی کے نہیں ہے کسی کہہ نمبر ایک جو گیہوں کی آپ نے بات کی آپ نے بزدوروں کو مردنے کو چھوڑ دیا اور آج گیہوں کی بات آپ کر رہے ہو تو گیہوں کو سڑھانے کا کام آپ نے کی لاپروہی سے ہوا اور یہ اونے پونے دام میں آپ دارو کے جس دنیوالوں کو بیچو گے یہ بڑا بھاری گھوٹالہ ہے یہ گھوٹالے کی جب جانچ ہوگی تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ آپ نے بزدوروں پہ دھیان نہیں دیا آپ نے کسانوں پہ دھیان نہیں دیا اور آپ نے توادلوں کے اوپر پیڑ باہیے میں کسی کہہ اس کا اوسط دکھائی گیا آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس پر کس کرنا چاہتے ہیں آپ اور ساتھ میں آپ نے شراب کی جس طرح سے پچھلے دروازے سے شراب کی جو آپ نے دکانے کھلوا دیئی ہیں وہ ایک بڑا گھوٹالہ ہے جن بھائی نے کہا کہ گہوں کو کھڑاد ہونے کے لئے چھوڑ گیا اور بھئی کسانوں سے کھریدا وہ چھمتا سے زیادہ کھریدا کسانوں کے اگرہ پہ کھریدا اگر اس میں کوئی چھوٹی مٹی تو اس کو بھی سہین کرنے کے لئے سرکار کے پاس تو سکھمتا کسان کے پاس سکھمتا نہیں تھی ایک دانہ بھی خراب ہونا سرکارے گے ہم کی بات کر رہے ہیں سرکارے جو گہوں سڑھایا گیا آپ بتائیے دو لاک ٹرن ہم کو خریدنا تھا ہم نے آٹھ لاک ٹرن اجین میں خریدا ہے تو آپ صحبہی گروپ سے تھوڑا مال اگر بہار رہ گیا آپ تو یہ بتائیے رام جی آپ کے ہیں کہ سب کے ہیں ارے سب کے ہیں رام جی لیکن میں تو اسے بولو نا آپ کے پارٹی کا ٹھیک ہے تھوڑی ہے رام جی کا جب 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 کوئی ہے انتیم پیت کے لئے میں پرکاش ہندوستانی آپ سے لے لوں پرکاش جی انتیم پیتگریہ چاہوں گا اور جو شیوراہ سنگھ کا جو ٹوئیٹ ہے اس میں لکھا ہے شیعہ پتی رام چندر کی جے شریرام کا جو نعرہ لگاتار لگتا رہا ہے جو بڑا ایسا ادھوش ہے جس نے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے بہت صاحب کرنے والا اور باقی ویروضی خیمے کو نراش کرتا ہے اس نئے انداز کو کیا کہیں گے اس لئے کہ ایک بار نیپال جا کر پیدھان منتری نے بھی ویسا ہی کچھ کہا تھا اور باقی دونوں کی باتیں سننے کے بات آپ کی انتیم پیٹ کے لئے چاہوڑا مجھے لگتا کہ گے ہوں کی کھریدی کیوں تو ملکہ اچھا کام کیا لیکن اس کو سمحہ نہیں پائے جب گے ہوں کی کھریدی کرنے والے پر یہ تیاری تو کی جا سکتی رہا ہے کہ گے کھرید کہاں رکھیں گے گے یہ گرم ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں شراب کی بات شراب کی دکانوں پر بہن کو بٹا دیا تو اگر کوئی آپ کاری بہت نوکری کر رہا ہے اور وہ اپنا کام کر رہا تو بہن کو دکان پر بٹھانے کی کیا بات جب بہن سارا کام کر رہی ہے اس میں ہومگارڈ کی بہت سارے جوانوں کو گیا ہے اس میں وہ بھی اپیوپیوگ کیا گیا ہے بہت ساری چیزیں جی سکھکھکوں کو سکھکوں کو جوڑا آدیس ہوا آدیس کی آدیس ہم نے تو کہا کہ سات دن کا بھی کوئی ٹینڈر لینا چاہے گا لیکر جی کو اپنی سب سے مہنگے پیٹرول ڈیزل والے راجی میں سب سے مہنگا پیٹرول ڈیزل ہے جس کا کھانی آزہ سرچ بہت 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 کسالوں کو بھی بہت 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 ایسا لگتا ہے کہ ہماری سرکار کے پاس کوئی بکر نہیں جہاں سنکٹ آیا کہ پیٹرول بڑھاو ٹیکس بڑھاو ٹیکس اور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ دوسرے راجیوں سے تنہ کرے تو آشری ہوتا ہے کہ ایسا رکھتا کل ملادر کی سبتہ کوئی آٹھا بہت جو یوز بنانی چاہیے بنا رہے ہیں باقی کوئی ہوتا نہیں دھنواد آپ تینوں میرے ساتھ جڑے آپ کا بہت بہت دھنواد تو بس سوال یہی ہے کہ ٹیکس پر ٹیکس ہم جب لاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم کوئی دوسرے وکلپ نہیں سوچتے ہیں اور جب ہم دوسرے وکلپوں پر کام نہیں کرتے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں لیکن سرکاروں کو آمدنی بڑھانے کے دوسرے طریقوں پر بھی کام کرنا چاہیے پیچھے ہوا بھی تھا لیکن دھیرے دھیرے ہم انویسٹمنٹ کی طرف جس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں تو سرکاروں کے پاس ایسے کوئی اکرم نہیں بچیں گے کہ ہم آمدنی کو بہتر ڈھنسے کریں وشہ پاپ اور پنکہ تھا تو ظاہر ہے سیاست میں پاپ کیا ہے اور پنکہ ہے اس کو لے کر بہت سی بحث ہو سکتی ہے لیکن جو جیتا وہ سکندر کے انداز میں ہی سیاست چلتی ہے اور لوگ تنتر کے لیے یہ بہت اچھا نہیں ہے کہ ووٹ بینک کی خاطر کچھ بھی کیا جائے ووٹ پانے کے لیے کچھ بھی کیا جاتا ہے اس لئے کہ جو ووٹ سے چن کر آتے ہیں وہ اچانک انتر آتما کی آواز یا کسی اور کارنوں سے اور جنہیں بار بکنے کے لیے کہا جاتا ہے انہیں ہارس ٹریڈنگ کا نام لیا جاتا ہے ان کے ساتھ ظاہر ہے تو انسان ہے گھوڑے گدھے نہیں ہے تو بک کیوں رہے ہے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے سے بہت سارے سوال ہے اور دھیان باتنے کے لیے کیا یہ چرچہ شروع ہوئی ہے لیکن ایک ایسی بال ہے جسے ہوا میں ہی لوک لینے کی کیچ کر لینے کی کوشش کی گئی ہے اور مدد پیدیش کی ستہ میں مدد پیدیش کی راجنیت میں اس کی زبردست چرچہ ہے ہمارے اس کارکم میں بس اتنا خبروں کا سسا جائے رہے گا ہم کل ملیں گے ایک نئے مددے کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے ملیں گے